اسلام علیکم تھرجے کلاس ہم سلوکی اندازہ فکر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آج ہم سلوکی اندازہ فکر پر تنقید پڑھیں گے سلوکی اندازہ فکر کو جس طرح سے بہت ستے احمد حاصل ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر بہت ساتھ تنقید بھی کی جاتی ہے سیاسی فلسفہ کی صورت سیاسی فلسفہ نے علم سیاسیات کو بنیاد پرام کی ہے لیکن سلوکی اندازہ فکر کے ہم بھی کہتے ہیں کہ انسان کے سوچ انسان رفعیوں پر تحقیق کرنی چاہیے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارا چاہے پالی میں نظام ہو صدارتی نظام ہو یا کوئی بھی نظام ہو اس میں سیاسی فلسفی جو ہے ان کے ذہنوں کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لیے ہم اس کو نظرناس نہیں کر سکتے معاشرطی اقدار اس لیے کے علاوہ جو ہے انسان معاشر میں رہتا ہے اسے اخلاقی مذہبی ثقافتی علاقے تمام قدروں کی پیار بھی کرنی پڑتی ہے جبکہ سلوکی اندازہ سے فکر کے مانے والوں کہنا ہے صرف جو ہے وہ انسان کی اپنی سوچ اور ذہن کے بارے میں ہی جاننے کو ترجی دیتے ہیں بدلتے ہوئے معاشرطی خد و خال سلوکی اندازہ فکر جو ہے اس کے مانے والے کہتے ہیں کہ نتائج جو ہے ٹھوس اور حتمی ہو جبکہ معاشر کے جو حقائق ہیں یہ معاشر جو ہے وہ دن میں بدلتا رہتا ہے انسان کے سوچ انسان کا ذہن ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس کے علاوہ یہ طریقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو امیر کبیر ممالک ہے وہاں پر تو کارامد ہے لیکن جو پسماندہ ممالک ہے وہاں پر یہ طریقہ جو اتنا کارامد نہیں ہو سکتا غیر جانمدار موقع سلوکی اندازہ فکر کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ موقع جو ہے وہ غیر جانمدار ہو لیکن ایسا ممکن نہیں ہے انسان کے اپنی ذاتی سوچ شعوری یا اللہ شعور طور پر اس میں شابل ہو جاتی ہے انتہاب سندی سلوکی اندازہ فکر باہتر ریگاکار کو انتہاب سند کہتے ہیں حالانکہ سلوکی اندازہ فکر وہ بھی کسی حد تک انتہاب سند ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف انسانی سوچ کو ہی ترجیح دی جاتی ہے باقی تمام چیزوں کو چھوڑ جی جاتا ہے انسانی روحیوں میں اخلاف اس کے علاوہ انسانی روحیوں میں دن و دن اخلاف آتا رہتا ہے انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے اور معاشر سے مطابقت رکھتی ہے اس کی مکملہ قاسی کرتی ہو تو یوں اثر ہونے والے جو انتائج ہیں جو ہیں وہ گمراہ کو نہیں ہو سکتے اس لئے انسان کی سوچ کے لحاظ سے اگر دیکھا چاہے تو سلوکی اندازہ فکر اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس کے کوئی ٹھوس اور واضح نتائج نہیں ہوتے